اسلام علیکم میں ہوں حماس فیل اور آپ دیکھ رہے ہیں غور و فکر انسان کے دل کو سوبر کے دل سے بدلوانے والے شخص کا نام ڈیویڈ بینٹ تھا جو انیس سو چونسٹھ میں میری لینڈ میں پیدا ہوئے اور آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو بلاخر اپنی زندگی کی بازی ہار گئے یہ ٹرانسپلانٹ یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سینٹر میں سات جنوری دو ہزار بائیس کو ہوا جس کے سرجن بارٹلے گریفٹ تھے دس مارچ دو ہزار بائیس کو یونیورسٹی آف میری لینڈ کے یوٹیوب چینل پر ڈاکٹر بارٹلے گریفٹ نے دیویڈ کی موت کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز بتائیں جس میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ دیویڈ پہلے سے جانتے تھے کہ اس ٹرانسپلانٹ سے ان کی جان کو خطرہ اور لاحق ہو سکتا ہے لیکن یہ جانتے ہوئے انہوں نے یہ ٹرانسپلانٹ کرایا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ دنیا کو سیکھنے کا ایک موقع فرام کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی بارٹلے گریفٹ نے یہ بات بھی بتائی کہ یہ ایک چھوٹی کامیابی ہے اور آنے والے وقت میں بڑی کامیابیوں کا سرہ ثابت ہوگی اور یہ ٹرانسپلانٹ ہمیں آنے والے وقت میں اور بہتر بنائے گا دیویڈ کی موت حقیقتاً کس طریقے سے واقع ہوئی اس حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیلز ابھی تک نہیں بتائی جا رہی ہیں کیا یہ دنیا کا پہلا واقعہ ہے کہ انسان کے کسی آرگن کو کسی جانور کے آرگن سے بدلہ گیا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے تاریخ میں اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں ان تمام حوالوں سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں جہاں ہم نے اس حوالے سے ڈیٹیلز ویڈیو انیس جنوری دوہزار بائیس کو اپلوڈ کی تھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا فی الوقت کے لئے اتنا ہی اس فقیر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ و ناصر فیمان اللہ